اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو انجام علیکم آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل فارمیلر کا آج کی ویڈیو بہت امپورٹن ہے آپ لوگوں نے مکمل دیکھنی ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو دوست میری ویڈیوز دیکھتے ہیں یا کوئی بھی ویڈیوز دیکھتے ہیں فارمینگ کے لحاظ سے گولڈر مصری کے لحاظ سے وہ کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لئے میں ویڈیو لے کے آؤ آپ نے ویڈیو مکمل دیکھنی ہے اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ لوگوں نے کتنے چوزے سے کام سٹارٹ کرنا ہے کتنے دن تک چوزہ رکھنا ہے کتنا چوزہ ڈالنا ہے فارم کیاں سے لینا فارم کی تیاری کیسے کرنی ہے چوزہ کہاں سے لینا ہے میں اس ویڈیو میں آپ کو مکمل بتاؤں گا آپ لوگوں نے صرف اور صرف میری ویڈیوز دیکھنی ہے یا کوئی بھی فارمنز ہیں جو مجھ سے اچھا بتاتے ہیں یا میں آپ کو اچھا لگ رہا ہوں تو آپ لوگوں نے میری فارمنز دیکھنی ہے اس چینل میں میں نے کافی ویڈیوز پہلے لگائی ہوئی ہیں لیکن آج کا جو دوہزار چوزہ بیس کا جو رپور سیزر ہے میں آپ کے ساتھ شروع کرنے والا ہوں لوگوں نے سب سے پہلے جو نئے کاروباری لوگ ہیں جو نئے کام کرنا سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے یہ ضروری ہے کہ آپ نے کم سے کم اگر کام سٹارٹ کرنا ہے تو دوہزار چوزے سے کام سٹارٹ کریں تاکہ آپ لوگوں کو پتا چلے کہ دوہزار چوزہ ڈالنے کا خوضیات کتنے ہیں جیسے آپ دوہزار چوزہ ڈال لیں گے اسی طرح آپ کو بیس ہزار چوزہ کا بھی اندازہ لگ سکے گا لاکھ چوزے کا بھی اندازہ لگ سکے گا کہ دوہزار میں کتنا خرچہ ہے تو تین ہزار میں کتنا خرچہ ہے آپ لوگ نے دو ہزار اگر چوزہ ڈالا ہے دو ہزار چوزے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے دو ہزار چوزہ آج کے دور میں دو ہزار چوبیس کا جو ریٹ چل رہا ہے فروری کا ریٹ چل رہا ہے کم سے کم چوزہ مر رہا ہے پینسٹھ روپے کا اور آپ پینسٹھ روپے کے حساب سے آپ ضرب ماریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ دو ہزار چوزہ کتنے کا ہے اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں فیڈ کی طرف فیڈ ہم نے جو ایک ہزار چوزہ ہے وہ بیس بیگ فیڈ کے کھاتا ہے دو ہزار چوزہ جو چالیس بیگ کھاتا ہے چار سو پچاس گرام وزن کرنے کے پانچ بیگ آپ نے گیارہ نمبر لینے ہے جو چھوٹی فیڈ ہوتی ہے اور جو آپ نے بقایا پندرہ بیگ لینے ہے وہ آپ نے چودہ نمبر لینے ہے گروور والی فیڈ موٹی فیڈ تقریباً بیس دن تک وہ پانچ بیگ چلیں گے ہزار چوزہ کو میں ہزار چوزہ کی بتا رہا ہوں پہلے اور اس کے بعد جب آپ کے پانچ بیگ مکمل ہو جائیں گے بیس دن کے اندر اس کے بعد آپ نے پندرہ بیگ جو باقی رہ جائیں گے چودہ نمبر فیڈ آپ نے وہ استعمال کر دینی ہے لہٰذا اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ میرا فارم ہے میں اس فارم کے اندر لگاتار کام کرتا رہا ہوں اور اب میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ جب میں نے کام سٹارٹ کیا تھا تو میں نے اپنے ہی فارم کے اندر کام سٹارٹ کیا تھا اور مجھے کچھ پہلے تجربہ تھا اس کے بعد الحمدللہ کام کرتا رہا ہوں اور میرا تجربہ اور میرا جو کام ہے بھرتا گیا یہ سب سے پہلے دن پندرہ دن جو آپ کی استعمال ہوگی پلیٹ استعمال ہوگی یہ چھوٹی پلیٹ ہے اس کے اندر چودہ آسانی سے فیڈ کھائے گا سب سے پہلے ہم پندرہ دن جو ہے یہ پلیٹ استعمال کریں گے ٹھیک ہے کیونکہ اس میں چودہ آسانی سے فیڈ کھا لیتا ہے کم سے کم چار ہزار کے لیے آپ نے ساٹھ پلیٹ استعمال کرنی ہے اس حصہ سے آپ لگا لیں کہ ہزار چودے کے لیے آپ کو کتنی پلیٹ چاہیے دو ہزار چودے کے لیے کتنی چاہیے پانچ ہزار چودے کے لیے کتنی چاہیے مطلب کہ میں نے چار ہزار چودے کے لیے ساٹھ پلیٹ استعمال کی ہے بریک فیڈ کے لیے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے پندرہ دن کے بعد یہ بڑا فیڈ کا برتن آ جائے گا آپ کو بڑا یا آپ کو گلائی میں نظر آ رہا ہے آپ نے فیڈ کا استعمال کرنا ہے برتن یہ والا پانی کے لئے آپ نے یہہ کین استعمال کرنا ہے جن لوگوں نے تین چار ہزار چودا ڈالنا ہے ان کے لئے یہ کین بہتر ہوگا آپ نے اس کو بڑھکا لگے گا اور پانی اٹھا کریں گے آپ اکثر دیکھا ہوگا یہ فارم کے اندر استعمال کیا جاتا ہے یہ Soldaten آپ نے کتنے لے ہی کم سے کم ستر ہسی برتن لینے چار ہزار چودے کے لئے اسی برتن یہ اپنے لینا ہے آپ نے یہ جو پانی والا کین جو امپورٹ چیز ہے چار ہزار چوزے کے لیے کم سے کم آپ نے تیس کین لینے ہیں کلیں کہ ہزار چوزے کے کتنے بنیں گے دو ہزار چوزے کے کتنے بنیں گے اب آ جاتے ہیں فارم کا لحاظ سے بات کرتے ہیں فارم آپ نے کس طرح لینا ہے اگر آپ کے پاس جگہ ہے آپ کے پاس پیسے ہیں آپ اتنا افورڈ کر سکتے ہیں میں نے جیسے اپنا افورڈ کیا ہے چار ہزار چوزے کے لیے میں نے سات مرلے جگہ استعمال کی تھی تقریباً چالیس بائے تیس پوٹ کا چھڈ بنایا ہے سات مر لے کے اندر اپنا خود کرزاتی چھت میں نے باس اور سلکی کی ڈالی ہوئی ہے سات گارڈر استعمال کی ہے ہم چوزہ کہاں سے لیں چوزہ بھائی آپ اپنے میں کے اندر پورٹری فارم ہوتے ہیں ان سے جا کر پوچھیں آپ چوزہ کہاں سے لیتے ہیں مجھے بھی لے دیں ہاں اگر آپ آؤٹسائیڈ سے رہتے ہیں آؤٹسائیڈ پر رہتے ہیں تو آپ اس طرح کریں انٹرنیٹ پر بے شمار نمبر مجود ہوتے ہیں لیکن آپ نے احتیاط کرنی ہے کہ چوزہ جب تک آپ کے فارم کے اندر نہ آئے تب تک آپ نے پیسے نہیں دینے آپ نے پیسے تب دینے جب آپ کا چوزہ فارم کے اندر آ جائے اس کو چیک کریں کیا اس کا تیس گرام پہلے دن وزن ہے تیس گرام والا چوزہ بیسٹ ہوگا اچھا ہوگا اور بیانے کے طور پر آپ کو کچھ پیسے دے دیں اگر آپ کو بندہ اچھا لگے کہ جیسے میں ابھی بک کروا دیتا ہوں لیکن بھائی میں چوزہ اتنا زیادہ پورے پاکسٹال میں ہاں اگر کسی دوست کو دس سے پندرہ ہزار چوزہ چاہیے تب میں افور کر سکتا ہوں اگر آپ کو ہزار پندرہ سو یا دوزہ نہیں دے سکتے کیونکہ دس ہزار سے اوپر میں چوزہ جو آؤٹسائیڈ پر لوگ رہتے ہیں جو زیادہ چوزہ چاہیے ہم ان کو دے سکتے ہیں اب آپ فیڈ کہاں سے لیں فیڈ آپ اکثر دیکھیں کہ جگہ فیکٹریز بنی ہوئی تھی ہیں منڈی میں چلے جائیں جو آپ کے قریب گلہ منڈی ہوگی ہے وہاں پہ کوئی نہ کوئی فیڈ لے کے بیٹھا ہوگا جن جن لوگوں نے ہزار پندرہ سو چوزے کا کام کرنا ہے وہ وہاں سے لے سکتا ہے اچھا دوستو ابھی جو میرا دوسرا فارم ہے ماشاءاللہ اس میں میں نے چوزہ تقریباً آج میرا بارہ تیرہ دن کا ہو چکا ہے ماشاءاللہ کال کی جو ویڈیو ہوگی وہ اس فارم کی ہوگی دو فارم میں کام کر رہا ہوں لگاتا ہے ایک یہ ہے اس کا چوزہ میرا پرسوں آئے گا تقریباً دو تین دن کے بعد آئے گا وہ جو دوسرا فارم ہے اس کے اندر میرا تیرہ تیرہ دن کا چوزہ آج ہو چکا ہے ریفیڈ کا ریٹ جو پین سٹھ سو کے حساب سے ریٹ چر رہا ہے آپ خود ہی حساب لگا لیں کہ چار زیادہ چوزے کے لیے ستر بوری ہزار چوزے کے لیے بیس بوری استعمال ہوگی بیس بوری پر ڈوائیڈ کر لیں کہ کتنے پیسے بنتے ہیں اس طرح فارم کرنی ہے فارم کرنی مشکل نہیں ہے یہ ایسا کاروبار ہے قسم سے آپ اپنا چوزہ ڈالیں سکون سے اپنی زندگی گزاریں اپنے پاکستان کے اندر اپنا وقت گزاریں اپنے فارمنگ کو آہستہ آہستہ بڑھائیں اور پیسہ کمائیں اس میں پیسہ ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فارمنگ میں چوزے میں کوئی پیسہ نہیں ہے باہت ہزار چوبی لکی سال ہے آپ یہ کام سٹارٹ کردیں انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو اور مجھے ان چیزوں کا فائدہ دیں اگر کسی بند معلومات چاہیے تو میرا ڈسکرپشن میں ورس اپ گروپ دیا ہوا ہے آپ وہاں پہ میسج کر سکتے ہیں کوئی بھی آپ کو کچھ چیز کے معلومات لینی ہو تو آپ اس ورس اپر رابطہ کر سکتے ہیں آج کے لئے اتنا کافی ہے بھائی کو دیجئے اجازت اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ